عوید حاشمی کی بھی جلسے میں شے کر میاں صاحب کا ہاتھ تھام کر نارے لگوائے نماز شریف کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جن سے عمران آرڈر لیتے ہیں مریم نواز کا ملتان جلسے سے خطاب کہتی ہیں عمران خان عوام کے ووٹوں کی پرچی سے غیبی مخلوق کے جوتے صاف کرتے ہیں میاں صاحب کو نظام بدلنے تک اقتدار نہ سمالنے کی تلقین کر دی جس جماعت نے اس صوبے کے اندر دس سال سے حکومت کر رہی ہے دس سالوں کے اندر ان کی کیا وشت تھی اس صوبے کے بارے میں کیا خواہش تھی اس صوبے کے بارے میں یا اس کے لئے انہوں نے کیا کام کیا یہ تمام چیزیں لوگوں کے ساتھ ہیں ایک جلسے سے فرق نہیں پڑے گا جنوبی پنجاب صوبہ محاس کے بشیر چیما کا ملتان میں نون لی کے جلسے پر رد عمل آج نیوز کے پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو کہتے ہیں کبھی نہیں کہا کہ نون لی کا ووٹ بینگ نہیں لیکن دس سال سے حکومت کرنے والوں کی خواہش کا بھی حلم نہیں نواز شریف پر منی لانڈرنگ کا الزام نون لیگ کا چیرمین نیپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا لیگر ٹیم میں بھی مضمتی قراردات جمع چیرمین نیپ کے استیفے کا مطالبہ پی ٹی آئی بھی جوابی قراردات لے آئی کسی نا اہل شخص کو چیرمین نیپ سے استیفے کے مطالبے کا حق نہیں تحریک انصافی قراردات میں موقع نواز شریف پر منی لانڈرنگ کے الزام پر پی ٹی آئی تقسیم آج نیوز کے پروگرام روبرو میں نئی ملحق نے الزام کو نیپ کی بڑی غلطی قرار دے دیا فواد شاہدری کی اپنے ہی رہنما کی مخالفت کہتے ہیں نئی ملحق کوئی تحقیقاتی افسر نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط تحقیقات نیپ کا کام ہے عدالتی فیصلے اور نیپ کاروائیوں کی وجہ سے حکومت مفلوج ہوگا پاسائل صرف اور صرف منتخب حکومت ہی حل کر سکتی ہے ہمسائیوں سے امن کی خواہش ہے لیکن اگر جاری حد کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں ریاستی داروں کے ساتھ مل کر ملک کے لیے کام کرنے کا عزید پاک پوچھ کے تمام جنرنیلز کے شکر دہشت گلزی کے خلاف کامیابی عوام کے قلبانیوں کا نتیجہ خرار دے دی خنجر پہ کوئی داغنا دامن پہ کوئی چھیٹ سانہیں بارہ مئی کو گیارہ برز گزر گئے زخم آج بھی تازہ ہیں کراچی میں کھیلی گئے خون کی ہولی کا حساب کون دے گا متاثرین انصاف کے منتظر کل کے دوست آج دشمن بن گئے جماعت اسلامی کے آصف لقمان قاضی کا وزرالہ کپی پر کرپشن کا الزام پرویز خٹک کا عدالت جانے کا اعلان آصف لقمان قاضی بھی ڈٹ گئے بی آٹی سمیت بیگر منصوبوں میں کرپشن کے ثبوت موجود ہونے کا دعویٰ کر دیا ایم کیو ایم خامیاں چھپانے کے لیے الزامات نہ لگائے سیاسی رہنماؤں سے سیکیورٹی چیپ جسٹس کے احکامات پر واپس لی وزیر داخلہ سن سہیل انورسیال کی وضاحت پیپلز پارٹی رہنماؤں کی سیکیورٹی پر چالان کیوں کاتا لہور میں موٹر سائکس سوار غصے میں آ گیا اپنی ہی بائیک کو آگ لگا دی کراچی میں پہلی ڈیپ سی کنٹینر پورٹ کے پہلے فیس کا افتاح ہو گیا سترہ سے اٹھارہ ہزار کنٹینرز بیک وقت رکھے جا سکیں گے بڑے سمندری جہازوں کی آمد بھی ممکن منصوبے کی افتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی غزہ کی سہر پر اسرائیلی فوج نے پھر مزاہدین پر گولیاں چلا دی ایک اور فلسطینی شہید اور متحدد زخمی ہو گئے چھ ہفتوں میں اسرائیلی بربریہ سے چالیس سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف گلشن اقبال کے علادین پارک سے متصل گرامل پارٹی پرچم بینرز اور عمران خان کی تصویر لگا دی گئی ہیں کپتان بھی جلسے کو لے کر کافی پرجوش ہیں میں امید رہتا ہوں کہ آپ رپور طریقے سے کل شرکت کریں گے پارے جلسے میں پیپلز پارٹی کے جیالے باغجنہ میں سیاسی رنگ جمائیں گے کرسیاں لگ گئیں بینرز سچ گئے سیاریاں پروج پر ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے یہ تو ہوگا کہ الیکشن جیت کر قانون کو بدل دیں جنوبی پنجاب کی محبت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اگلا الیکشن ہمارا ہی ہے عمران خان کے ساتھ کچھ ٹھیکے دار بیٹھے تھے وہ آئیں اور آج دیکھ لیں جنوبی پنجاب نواز شریف کے ساتھ ہے عمران خان جو ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے منافقت کرتا رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہ جنوبی پنجاب کے ٹھیکے دار بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھئی وہ ٹھیکے داروں آؤ یہاں دیں جنوبی پنجاب نواز شریف کے پیچھے محبت بھرا پیغام لے کے کھڑا ہوگا دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کا مقابلہ کن سے ہے مریم نواز نے ملتان جلسے میں بتا دیا کہتی ہے نواز شریف کا مقابلہ ان سے ہے جن سے عمران خان آرڈر لیتے ہیں عمران بوٹ جوہوں کے الیکشن جیت کر کھیل کے اصول بدلنے تک اقتدار کو ہاتھ نہ لگا ہے نواز شریف کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جن کے حکم پر عمران خان چلتا ہے عمران خان عوام کے بوٹ کی پچی سے غیبی مخلوق کے چوتے ساف کرتا ہے کہتے ہو کہ نواز شریف میں دھانری کی تھی اور خوز اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو جو تم نے چاند مہینے وزیر آدم ہاؤن کے باہر دھنا دیا وہ جی ایس کیو کے باہر دینا تھا جو کرسی پر ایسے ہو اور جو کرسی جب ادر جائے وردی جب ادر جائے تو کہتے ہو یہ نواز شریف کے ساتھ ملا بہر تھا یہاں ساتھ گیل کے اصول بدلنے سے پہلے رولز آگ تک گیم بدلنے سے پہلے آپ نے اقتدار کو ہاتھ نہیں لکھانا باغی جاوید حاشمی نے نواز شریف کو باغی قرار دے دیا ملتان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے ملک کو نقصان اور ووٹ کو عزت نہ دینے والوں کی بغاوت کا اعلان کیا اس میں جاوید حاشمی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان نہیں کروں گا کیونکہ جاوید حاشمی مسلم لیگ ہے ملتان جاوید حاشمی نواز شریف اس ملک کو روڈ اور خراب کرنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں اور ووٹ کی توہید رچھاتے ہیں اس کے خلابی بغاوت کا پرچم نواز شریف نے اٹھایا ہوئے ہم اس پرچم نے پتہ ہے جس نے میری طاقت ہے جس نے میری سرس ہے وہ آپ کی ذہن کے در میں شنوں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا میں نے پہلے بھی جہاں نے کہا تھا آپ کو بارہ کبھر کو کہ میہ صاحب راب پیچھر دیکھیں گے کوئی اور کھڑا ہوں گا جب ایس آج بھی کھڑا ہو گیا تھا کھڑا ہو گیا یہ میں جب بھی کہا تھا اور جنوبی پنجاب صوبہ محاس کے رہنماء بشیر چیما نے ملتان میں نون لی کے جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کبھی نہیں کہا کہ نون لی کا ووٹ بینک نہیں لیکن دس سال سے حکومت کرنے والوں کی خواہش کا بھی علم ہے وہ آج نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو کر رہے تھے جس جماعت نے اس صوبے کے اندر دس سال سے حکومت کر رہی ہے دس سالوں کے اندر ان کی کیا وشت تھی اس صوبے کے بارے میں کیا خواہش تھی اس صوبے کے بارے میں یا اس کے لیے انہوں نے کیا کام کیا یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اب اس وقت ایک چھوڑ کے دس جلسے وہاں پر ہو جائیں دیکھیں میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ نون لی کا ووٹ نہیں ہے یا پیپس بارٹی کا ووٹ نہیں ہے یا طریقہ انصاف کا ووٹ نہیں ہے ہم ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھلے کینڈیڈٹ کسی بھی پریٹیکل پارٹ کے بغیر الیکشن لڑنا اس کے لیے محال ہو جائے گا نواز شریف صاحب جلسے کیا آج ملتان گیا جلسہ کیا کال ریم جارخہ بھی جائیں گے پرسوں باولپور بھی جائیں گے بھلے جائیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جن لوگوں نے ستر سالوں سے محرومیاں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک دن کے جلسے سے کتن فرق نہیں پڑتا نواز شریف پر منی لانڈرنگ کے الزام نے تحریک انصاف کو تقسیم کر دیا ہے نعیم الحق نے الزام کو نیب کی سنگین غلطی قرار دیا تو فوالت تحریک انصاف تقسیم ہو گئی آج نیوز کے پرگرام روبرو میں پی ٹی آئی رہنما نعیم الحق نے نواز شریف پر الزام کو نیب کی سنگین غلطی قرار دیا نیب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اس کی تفصیلات کے لیے یہ فجر بالکل غلط تھا اور یہ جو فجر ان کے پاس کہاں سے آیا ہے یہ مجھا نہیں پتا مگر پاکستان سے اسنی بڑی رقم دوہزار سولہ میں فون پوائنٹ نائن بلینڈ ڈالر کی مستقلی ممکن ہے ہی نہیں نئی ملک کے بیان سے ترجمان تحریک انصاف فوال چودری نے اختلاف کر دیا اور کہا کہ نئی ملک صاحب کوئی تحقیقاتی افسر نہیں ہے کرنا نیب کا کام ہے اور ذرا مصبی نون نے چیرمن نیب جعوید اقبال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا نون لی کے مجلس عاملہ نے جعوید اقبال سے مطالبہ کیا کہ مرنواز شریف پر لگائے الزامات کا ثبوت دیں ورنہ چیرمن کا عہدہ چھوڑ دیں اس ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا کہ منی لانڈرنگ کی جھوٹی رپورٹ کے پیچھے موجود ہر شخص میں نقاف کیا جائے گا احتساب عدالت میں پیشی پر لیگی قائد نے بھی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عظم کا اظہار کیا چیرمن نیپ کا نواز شریف پر الزام مسلم اگنون کا عدالت جانے کا اعلان لیگی مجلس عاملہ نے بڑا فیصلہ کر لیا اس ناؤباد میں لگی اہم بیٹک میں صدر شہباز شتخان شرکہ نے نواز شریف پر منی لانڈرنگ کے الزام کی سخت مضمت کی اور ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ چیرمن نیپ اپنے الزام کا فوری طور پر ثبوت دیں یا احدہ چھوڑ دیں اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ منی لانڈرنگ کی جھوٹی ریپورٹ کے پیچھے ہر شخص کو بے نقاب کیا جائے گا ذمہ داروں کے خلاف تمام آئینی و قانونی راستے اپنائیں گے اجلاس سے پہلے جب نواز شریف احتساب عدالت آئے تو لہجے میں تلخی واضح نظر آئی صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاسی معاملات گھمبیر ہوتے جا رہی ہیں ان کا حل نکالنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے جنہوں نے حالات کو اس نہش تک پہنچایا لیگی قائد نے پھر اپنی ناہلی کا ذکر کیا اور کہا ایسا تو مارشاللہ دور میں بھی نہیں ہوا چیئمن نے جو کیا اب اس کو پہنچائیں گے آرمی چیف جرنل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہمسائے ممالک سے امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاہم کسی بھی جہاریت کا موثر اور موتوڑ جواب دیا جائے گا فارمیشن کمانڈرز کانفنس میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا دہشتگردی کے خلاف کامیابی عوام کی قربانیوں کا نتیجہ قرار دیتی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت چھترمی سالنہ کمانڈرز فارمیشن کانفرنس جی ایچ کیو میں منعقد ہوئی کانفرنس میں پاک فوج کے تمام جنرلز نے شرکت کی کانفرنس سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج کی پیشہ برانہ تیاریاں اور جذبہ قابل تحسین ہے عوام اور سیکیوٹی اداروں کی عظیم قربانیوں سے کامیابیاں ملیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمسائے ممالک سے امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کسی بھی جاریت کا موثر اور موتور جواب دیا جائے گا کمانڈرز فارمیشن کانفرنس میں آپریشن رد الفساد اور انتظامیہ کے حوالے کرنے کے عمل کا جائزہ لیا گیا کانفرنس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا کہ پاک فوج دوسرے ریاستی اداروں سے مل کر عوام کی خدمت جاری رکھے گی شرکہ کو قومی سلامتی کو درپیش خطرات چیلنجز اور جیو سٹیڈیجک ماحول پر بریفنگ دی گئی خنجر پہ کوئی داخت نہ دامن پہ کوئی چھینٹ سانہیں بارہ مئی کو گیارہ برس گزر گئے لیکن متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھئے بارہ مئی دوہزر ساتھ کو کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی مازول چیف جسید دہشتگردوں نے دن دہارے کراچی کی سڑکوں پر پچاس سے زائد افراد کو قتل کر ڈالا اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار سیکیورٹی دارے خاموش تماشائی بنے رہے سانیہ کے حوالے سے صرف سات مقدمات درج ہوئے لیکن آٹھ برس تک ایک ملزم بھی گرفتار نہ کیا جا سکا مارس دوہزر پندرہ میں ایم کیم کے مرکز نائن زیرو پر چھاپے گئے دوران سانیہ بارہ مئی کے مشتبہ ملزمان گرفتار کیے گئے دو برس قبل میئر کراچی وزیر